وزیر آزم شہبا شریف نے کہا کہ پارلمنٹ کے امارت کے پیغام دیتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ شہدہ کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے وفاقی قابینا کے خصوصی اجلاس میں گفتگو گٹے ان کو کہنا تھا کہ نومائی کے ہمارے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں پاہستان کی تاریخ میں یہ ایک سہ دن تھا ایک ایسا دن کہ جب غازیوں کی یادگاروں پر جو خوفناک حملے ہوئے وہ مناظر آج بھی پوری قوم کے سامنے ہیں وزیر آزم شہبا شریف نے کہا کہ پارلمنٹ کے امارت سے پیغام دیتے ہیں کہ ہم شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے وفاقی قابینا کے خصوصی اجلاس میں گفتگو گٹے ان کا کہنا تھا کہ نومائی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں پاہستان کی تاریخ میں یہ ایک سہ دن تھا ایک ایسا دن جب غازیوں کی یادگاروں پر جو خوفناک حملے ہوئے وہ مناظر آج بھی پوری قوم کے سامنے ہیں شہبا شریف نے کہا کہ آج پارلمنٹ کے اس امارت میں قابینا کے اجدان سے مقصد یہی ہے کہ یہ ایوان قوم کی ملکیت ہیں اور آپ کے حقوق کی ترجمانی کا مرکز آج ہم پارلمنٹ کے اس بیلڈنگ سے پوری قوم کا یکسوی اور اتحاد کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہدہ ہیروز ان کے اہل خانہ کو نہ صرف قیامت تک یاد رکھیں گے بلکہ ان کے والے حانہ یکجہتی کا پیغام دیتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حملے کیوں کیے گئے اس لیے کہ مائی دو ہزارتیس میں پیڈیم کی حکومت پاہستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جاتی رہی تھی شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر یہ کٹ پتلی حکومت کو ایک آنی طریق سے ہٹایا نہ جاتا شاید یہ حملے نہ ہوتے کہ اگر پاہستان کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات تو خرابی کے حوالے سے آخری حد تک پہنچا دیا گیا اس کو پیڈیم کی حکومت پوری یکسوی کے ساتھ دوبارہ بہتر کرنے میں دن رات کوششیں کر رہی تھی اس کے لئے یہ حملے کیے گئے کہ تعلقات دوبارہ اس دوبارہ نہ ہوں مزید آدم نے کہا نومائی دو ہزارتیس شاید یہ حملے نہ کیا جاتے کہ اگر خانہ کعبہ کے مارڈل کی گھڑی اور زیورانت اور زمینوں کی خریدہ فروت اور کرپشن کی بھرمار ہوتی اگر اس کا نوٹس پیڈیم کی حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا شیب آشنیم کو کہنا تھا شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں جو بترین قیانت کی گئی جو ایک قومی جلم تھا اگر پیڈیم کی حکومت اس کا نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کیا جاتے وہ نے کہا شاید یہ حملے نہ کیا جاتے اگر بعضا ہم عوضوں پر میلٹ سے ہٹ کر پی ڈیم کے حکومت تقرریاں کر دیتی شہبہ شریف کو کہنا تھا کہ شاید یہ حملہ نہ ہوتا اگر چیف الیکشن کمیشنر کا آفیس فارن فرنڈنگ کا نوٹس نہ لیتا مزیراعظم نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ نومائی کو نہ سوی پاکستان کے خراب اغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خراب اغاوت کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صرف صاف نفی میں ہے مزیراعظم شہبہ شریف نے سوار اٹھایا کہ امریکہ برٹانے میں فسادیوں کو چاہیے کہ دوہزار ساتھ ہو چاہے وہ دوہزار اکیس میں وہاں پر حملے ہوئے کیا انہیں کھولی چھٹی دی گئی کیا وہاں پر قالم نگاروں دانشوروں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا ان کو صدائے نہیں دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قام کے خلاف بلا سوچ سمجھے اور اپنی ذات کے حصول کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے قانون کو اپنی گرفت ان کے لیے مضبوط کرنی چاہیے ان کے دائرہ تانکہ دینا چاہیے کہ نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش بناظر وہ پوری قوم نے دیکھے مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتوں کو اکسایا بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا وہ آج تک اس کو جھوٹلاتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے وہ قیامت تک اس کو آدمی بدلنے سکتا ایک سچ جو ہے ایک سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد سامنے اوت کر آتا ہے اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آج آتی ہے آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سادش اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سادشیوں کو اکسایا اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلان جگہ جا رہا ہوں ایک ویڈیو کی ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلان جگہ پہنچنا ہے ایک خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں فلان جگہ پہنچ گئی اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گھلاو جراو کریں جا کے ان اداروں کو آپ خدا نہ خاصا مسمار کر دیں جا کے شہدہ کی قبروں کو ان کی توہین کریں ہیروز کی توہین کریں یہ دیکھتی آنکھ نے ایشے دلخراج مناظر کبھی نہیں دیکھے دشمن کو بھی یہ جورت نہیں ہوئی دشمن کو بھی کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا دشمن نے حملے کیے اس کو موہ توڑ جواب ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات تیہ ہے کہ یہ ایک منظم ایک منظوبہ تھا بغاوت کا یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتا گیا تھا ان جتوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو ہیروز کو اداروں کو ان کی بے توقی نہیں کی جائے بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی لڑانے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجانے کی ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاوں اور ان کی اتحاد اور یقجیتی اور افاجہ پاکستان کی ایک ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو موں کی کھانی پڑی اس کے دانت کھٹے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشیر کی جاری ہے سوشل میڈیا پر پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جاری ہے ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر علوت ایک پروپیگنڈا کیا جارہا ہے یہاں تک کہ گالی گلوش تک بات آ پہنچی ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوہ کیا جارہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے یہ وہ کردار ہے گناونا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نیچ پر پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن اناثر ایک دوست نمہ ایک لبادے میں ایک ہمدرد کے لبادے میں بترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی شارع کٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے اور آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام درین مراکس میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی یہ ہے وہ ایک مکروح کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ آئین کو خدا نہ خاصہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بات چاہی اور ڈکٹیٹیشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مضموم منصوبہ تھا اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا فوش کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر اس کو یہاں پر پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا لیکن سوچنے کے بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود نو مائی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی ان کو کٹیرے میں لائے نہ جا سکا ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں یہ ہے وہ چپتا وہ سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے ہم سے پوچھتی ہے اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے میں شمیتا ہوں کہ آج ہمیں نو مائی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے اور مجھے میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باق نہیں کہ نو مائی کا جو منصوبہ تھا ناپاک منصوبہ جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں یہ نہ صرف پاکستان خلاف سازش تھی بغاوت تھی ریاست کے خلاف بغاوت تھی یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی اور جو شپہ سلار ہیں جنرل آسم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہدہ ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے بچوں کو یتیم کر گئے مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے اپنی ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ دو کیا گیا نو مئی کو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ سوچ سے باہر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا اہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر ہم بورانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے شوانہ روز محنت کریں گے اور اس راستے برم پہلے ہی ان دو ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں کہ انہوں نے پوری دل جمعی سے پوری اکسوی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے میں ہم کا بہت شکر گزار ہوں میں عدالت عظمہ کا شکر گزار ہوں خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیراعظم اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور ستائیس سو ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے اور جو لیکج ہے اربوں روپے کی ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے مگر آپ اپنی ایف بی آر کو اپنے وقلاء کو اپنے ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں جو کئی کے سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں ان کو ہم یہ آپ کی فیصلے جلد کروا کے دیں گے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اسی طرح سے میں آپ سب کا فردن فردن اجتوان کامینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمعی سے محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹف اور انتہائی یوسفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے آپ اس بات کے اینی شاہد ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کبھی منزل نہیں ملتی محنت مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجے بغیر یہ ایک دنیا کا ایک عزمودہ راز ہے اسٹیبلسٹ یہ ایک چیز ہے کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا لہذا اگر پھول محک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے تو محنت محنت اور محنتی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کے کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شمانہ روز محنت کر رہے ہیں تمام ادارے اس میں شامل ہیں ایسا ایف سی شامل ہیں کیابنٹ شامل ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح نو مئی کی سازش کو ناکام بنایا اس طرح پاکستان کی اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو یہی دش بنانے پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹی چیز اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا پاکستان کے پچیس کلوڑا وام سرخ رو ہوں گے اور آپ سرخ رو ہوں گے پاکستان زندہ باد آپ کا بہت شکریہ